وَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ایک وہ خیال پیش کر رہا ہوں جب کوئی دیوانہ حضور کی بارگاہ کو چھوڑ کے آتا ہے تو اس کی کیفت کیا ہوتی ہے کیوں درے پاک سے چلا آیا کیوں درے پاک سے چلا آیا کیوں درے پاک سے چلا آیا کیا بتاؤں میں کتنا پچھتا آیا کیا بتاؤں میں کتنا پچھتا آیا کیوں درے پاک سے چلا آیا الحمدللہ سرکار سبھی کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائیں جو کلام میرے محترم سکیر بھائی نے جس کلام کا آغاز کیا ہے موقع کی مناسبت سے بڑا خوبصورت کلام انہوں نے آغاز کیا ہے مدینہ شریف کی حاضری ہو حج بیت اللہ کی سعادت ہو وہ عمرہ کے لئے جا رہے ہیں سب سے مشکل وقت واللہ سب سے مشکل گڑی پوری حاضری میں کون سی گڑی ہے سب سے مشکل گڑی میرے خیال سے امتی کو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے اتنی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ اسے اتنا معلوم ہے کہ لجبال ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں ہمارے دلوں کے راز جانتے ہیں مشکل کیا ہے مدینہ سے بچھڑنا جو ہے اس کی جو جدائی مدینہ سے بچھڑنا جو ہے مدینہ سے بچھڑنا جو ہے مدینہ سے بچھڑنا جو ہے آپ انہیں جانتے ہیں نہیں بھلا پایا دل و من سے نہیں بھلا پایا یہ کہیں خام یہ ایمان یہ نہ ہو یہ کہیں خام یہ ایمانی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں آہتِ بہ سے لوٹ کر آنا آہتِ بہ سے لوٹ کر آنا دل و من سے نہیں بھلا پایا دل و من سے نہیں بھلا پایا حاضری کے حسین لمحوں میں حاضری کے غسین لمحوں میں دل کی ہر بات ان سے کہے آیا دل کی ہر بات ان سے کہے آیا یہ کہیں خام یہ ایمان یہ کہیں خام یہ ایمان نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں دل کی دل میں بہت اترا آیا ہوں دل کی دل میں بہت اترا آیا ہوں دل میں بہت اترا آیا ہوں کیا بچھرنے کا درد ہوتا ہے کیا بچھرنے کا درد ہوتا ہے ہجرِ تیبا نے مجھ کو سمجھایا ہجرِ تیبا نے مجھ کو سمجھایا پھر مداشر پہ آپ کی پھیرتا پھر مداشر پہ آپ کی حیرتا پھر مقادر مدینے میں لایا اور ایک جو دیوانہ حضور کے درمار سے بہت دور ہے وہ کیا کہتا ہے پھر کہیں دیکھنا سکوں دیوان دل یہی سوچ سوچ گھبر آیا دل یہی سوچ سوچ گھبر آیا پھر کہیں دیکھنا سکوں دیوان دے گی سوچ سوچ گھبر آیا چند پل یوں تری قربت میں کٹے شند پل یوں تری جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں اللہ وہ آنکھ ہتا کرے جو حضور کو دیکھ سکیں لیکن جب ایک دیوانہ مدینے جاتا ہے تو وہ جانیوں سے دیکھتا ہے آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ حضور کو دیکھ سکیں لیکن وہ جانیوں سے دیکھتا ہے تیرا پہ کر گئے کے اکھا لائے نور تیرا پہ کر گئے اکھا لائے نور جانیوں سے اکھا گئے جانیوں سے جب ہم مدینہ شریف میں تھے پچھلے رمضان میں تو کامڑن بھائی سلطانی سونڈ آلے اور میرے بڑے بھائی موسین ہیں میرے تو میں مدینہ شریف پہلے دپا گیا تو مدینہ کے راستوں سے واقع نہیں تھا تو عاصف بھائی اور میں ایک ہمارے دوست کی تھے تم ساتھ یہ مجھے اپنے ساتھ پکڑ کے گلیاں گماتے تھے اس دفعہ کچھ اثرات نہیں ہیں لیکن دعا ہے کہ حضور بلالے تو آپ یقین کریں کہ حقیقت یہ ہے میں جان عالم کے شہر میں تھا تو میرے قدموں میں تھی یہ دنیا کیوں پھر سے دنیا میں آگرا ہوں جا بھی میں جا بھی میں ارز مدینہ پہ چلا جا بھی میں دل کی دل میں بہت اترایا ہوں دل کی دل میں بہت اترایا ہوں وہ وقت کتنا حسین تھا جب میں اپنے احباب سیتہ کہتا کہ باب عثمہ سے لاٹ آؤ میں باب جبریل پہ کھڑا ہوں آج ہوں میں تیرا دگلیز لشید آج ہوں میں تیرا دگلیز نشید آج میں ارش کا ہم پایا ہوں وہاں پہ تھا تو تھکن زمانوں کی پل میں ساری اُتر گئی تھی یہاں پہ آک کریم میرے میں چند دنوں میں ہی تھک گیا ہوں آج ہوں میں تیرا دگلیز نشید آج ہوں ہوں میں تیرا دگلیز نشید آج میں ارش کا ہم پایا ہوں کیوں کیوں درِ پاک سے چلا آیا اُٹھا اُٹھا ہوں پل کے تو عشق چھل کے عجیب حالات میں مقتلا ہوں اے دل حفاظہ بُجا بُجا سا درِ نبی سے جو آ گیا ہوں کیا بتاؤں میں کتنا پچھتا آیا دل یہی سوچ 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 خبر آیا دل یہی سوچ 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 خبر آیا دل یہی سوچ پھر مقدر مدین مدین لا آیا سیرِ گلشن کون دے کے دشتِ تیبہ چھوڑ کر دشتِ تیبہ چھوڑ کر سیرِ گلشن کون دے کے دشتِ تیبہ چھوڑ کر سوِ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر دل سوز دل دل دلم دل دل موسیقی